اب یہ ہوگا کہ ایس طرح کا اپراد یہ کاغنیجیبل ہوگا اور نون بیلیبل ہوگا یہ سگیان بھی لیا جائے گا سگیان یوگی بھی ہوگا اور زمانت نہ ملنے والا ہوگا تیس دن میں اس کی انویسٹیگیشن پوری ہوگی سینئر انسپیکٹر کے لیول پہ ہی انویسٹیگیشن ہوگی اور ایک سال میں فیصلہ آئے گا اور سجا بھی کڑی سجا کا پراؤزان کیا ہے تین مہینے سے پانچ سال سجا ہو سکتی ہے اگر ان پر حملے ہوئے یا کوئی نقصان کیا اور پچاس ہزار سے دو لاکھ روپے تک کا ضرمانہ دینا پڑ سکتا ہے پچاس ہزار سے دو لاکھ روپے کیسے کے گریوٹی ورطہ ہوتا ہے اور اگر بہت گمبیر حملہ ہے گمبیر انجوری ہوئی ہے تو چھے مہینے سے سات سال تک سجا کا پرویجن ہے سکس منٹو سیون یارز اور ایسے کیسے میں جو ضرمانہ ہے وہ ایک لاکھ سے پانچ لاکھ تک ہے تو بھاری سجا بھی ہوگی اور بھاری بھرکم ضرمانہ بھی ہوگا سندے صاف ہے ڈاکٹر اور آروج کرمیوں پر حملے برداشت نہیں ہوں گے واقعی اب حملے برداشت کتہ ہی نہیں ہوں گے کمپلی روزتہ میں اگر چھوٹی لوگ جاتا ہے ڈاکٹر تو چھے سے سات سال کی ستا ہے یعنی کی بہت سبتست تک سرکار نے ایکشن لیا ہے سارتک امار ساتھ ہے سارتک آخر کار کیا مراد آباد اور دور میں جو ڈاکٹر خبریں آئی اسی کو لے کر آپ سرکار نے پیسنک کیا ہے جی بلکل نمی جی اگر جو آپ کو یاد ہو کہ ان دور میں کیا ہوا تھا مہا پر سواستے کرمیوں کے ساتھ کیسے ابدرتہ کی گئی تھی پھر اس کے بعد اگر جو بات کری جائے مراد آباد میں کیا کچھ ہوا تھا اور اگر جو کل کی ہی میں بات کروں تو کل کو بھی ایسا ہی ہوا تھا آئی ایم میں جو انڈین میڈیکل ایسوشییشن ہے اس نے کہا تھا اپنے سبھی ڈاکٹروں سے اپلیل کری تھی کہ رات میں نو بجے آپ دیے جلائیے کیونکہ پردرشن کرنا بہت ضروری ہے جن کا ہم جھان رکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ایسے ابدرتہ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد آج صبح کی بات کری جائے تو امیش شاہ جی اور ڈاکٹر ہرشوار دنجی نے پریس کومفرنس کری تھی ان میں انہوں نے کہا تھا کہ سواستے کرمیوں کو ٹینشن لینے کی جڑوت نہیں ہے ہم آپ کے لئے جل سے جل کوئی نیا پرادھان لائیں گے کوئی جل سے جل کوئی چیز نکال کے لائیں گے جس سے آپ کو کوئی دکت نہ آئے اور وہی وہی جو چیز انہوں نے واضح جو کیا تھا سواستے کرمیوں سے نبھالیا ہے انہوں نے جو آج پرکار جاوڑے کرنے آ کر ساتھ طور پر سب چیزیں اب نہ تو چھوڑا جائے گا نہ بکشا جائے گا جرمانہ بھی ہوگا اور جیل بھی ہوگی یعنی کہ یہ ساری چیز دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے کہ سواستے کرمیوں کو آپ ڈرنے کی جڑوت نہیں ہے اور یہ بھی آپ نے سناو گا انہوں نے یہ بھی ساف طور پر کہا ہے کہ اگر جو کسی سواستے کرمی کے ہاتھ بھی لگایا جائے گا اور وہ اون ڈیوٹی ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ لگا جاتا ہے یا اس کے ساتھ ابترتہ کی جاتی ہے تو بھی جیل ہوگی اور پانس سے چھے لاکھ کے آس پاس جرمانہ بھی بھگتنا پڑے گا اور جیل تو جانا وہ الگی ہے اور بیزدیتی کا جو بات ہوگی وہ الگ گیا یعنی کہ پوری طریقے سے کیندر سرکار اس چیز کو لے کر اب سامنے آ چکی ہے وہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پولیس کرمیوں کے لیے بھی اس میں کچھ نہ کچھ کابدان جرور نکالے جائیں گے ہو سکتا ہے کیونکہ پولیس کرمیوں کے ساتھ بھی اگر جو دیکھا جائے تو بہت زیادہ ابترتہ ہو رہی ہے وہیں اس کے اوپر بھی سرکار ایکشن جرور لے گی کیونکہ ایک سواستے کرمی کے ساتھ ایسا ہونا بہت غلط ہے ان دور میں بھی اور مرادہ باد میں جو ہوا وہ بہت ہی غلط ہوا ان سب چیزوں کو دیکھ کر آج جو یہ فیصلہ لیا گیا ہے بہت ہی صحیح فیصلہ ہے کہ اب بلکل کسی کو دکت نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی سواستے کرمی کو کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے وہیں آپ نے جیسا بتایا کہ ساتھ سال تک کی سجائے یہ پوری طریقے سے انہوں نے کہا ہے یہ کسی بھی غلط ساتھ تک وہ تصویریں دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر سے بات کریں گے مرادہ باد کی وہ تصویریں میں کہوں گا ایک بار دکھائی جائیں پتھر بازی کی یہ تصویریں ضرور دیکھنی چاہیے کہ کس طریقے سے یہ دو تصویریں بہت کچھ بتا رہی ہیں ایک طرح وہ ڈاکٹرز تھے جو لہتار گزتے میں رضا رہے تھے اور جہاں تک کہہ گئے تھے کہ اب ہم کام نہیں کریں گے ہمیں 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 دکتر لوگوں کو پکڑ کے کھیل لیا ہمیں ہمیں جان بچا کے بھاگے ہیں ہمیں ہمیں نہیں کرنی ہے ہمیں کوئی سرکسہ نہیں دی گئی ہمیں پھلیس نہیں دی گئے چار پھلیس والے کھڑی تھے صرف کونچھتے ہیں بلو ہاں پہ ہمیں ہمیں ہزاروں کی بتا رہے ہیں سمجھا جا سکتا ہے کس طرح سے ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ ہمیں کس طریقے سے پیچھا گیا یہ تصویریں دکھانے بہت ضرور تھی اور یہ مرادوات کیوں تصویریں تھے جہاں پر کس طریقے سے اوپر سے ایک پتھر برسا دی گئے تھے اور ڈاکٹرز پر حملہ کر دیا گیا تھا دوسری طرح جو وہ تصویریں جہاں گلیوں سے پتھر بازی ہو رہی ہالانکہ اس کے بعد سرکار نے اتر پردیش میں سب اتتا سیکشن لیا تھا کئیوں پر اینسے بھی لگا دی تھی اور اس کے بعد اب سرکار کینڈر سرکار اس پر ادھیادیش لے کر آئی ہے اب آرے سمپات آتا سارتک لگاتار بنے ہوئے ہیں تو سارتک جس طریقے سے بات ہو رہی تھی کیوں ہے دھرنا دینے بہمپت کی راہ کو چلا کر اب اس کے بعد سرکار نے منا کیا ہو اس کے ترد بادی آج یہ دیرش لانا پڑ گیا کانون کی شکل میں جی بلکل نمین جی اگر جو دیکھا جائے تو اب سواستے کرمیوں کو ایک رہات کی ساس ملی ہوگی کیونکہ جیسا ادھیادیش لائی ہے اس سے سب ہی خوش ہوگی کیونکہ سواستے کرمیوں کو یہی چاہیے تھا کی ایکشن ہونا چاہیے ان کے اوپر تمام تکڑی طریقے سے اور ایسا ہی اس میں کیا گیا ہے جو پرافدان لائے گیا ہے جو اس میں بہت ہی اچھی طریقے سے اس چیز کو پیش کیا گیا یہ کانون بہت اچھی طریقے سے بنایا گیا ہے وہیں ایک اور چیز کہی گئی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہو جیسے آپ نے مراد آباد کی بات کری تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ایمبولینس تھی جاتا ہے توڑ پوڑ کری جاتی ہے تو جو ویقتی بھی اس میں ایسا کرتا پایا گیا اس کے خلاف پوری طریقے سے ایکشن بھی لیا جائے گا اور پیسہ بھی دینا پڑے گا جی دگنا دگنا جرمانہ ہے وہ لیا جائے گا بلکل یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے اترپردیش میں لگا تھا کارمائیوز سب سے بڑی بات ساتھ ہے کہ مکہ منتری اترپردیش کے انہوں نے پہلی کہا جیا تھا کہ جو بھی نقصتان ہوا ہے مرادباد کی گھٹنا کے بعد اس میں جرمانہ بسطورہ جائے گا اور کینڈر سرکار ایک اور خدم آگے وڑ دے گیا یعنی اب جرمانہ بھی دگنا ہوتا جی بلکل جرمانہ دگنا ہونہ ہی چاہیے کیونکہ جو ہماری سواستے کے لیے ہمارے لیے سڑکوں پر ہیں اور ہمیں ہمارے لیے سامنے آ رہے ہیں اگر جو وہی لوگ اگر جو پردیشن پر بیٹھ جاتے ہیں یا وہی ویروض کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو مہاماری ہے انہوں نے پرکاش جاوڑے کرنے ساتھ طور پر جب پریس کامپرنس ختم ہو گئی اس کے بعد انہوں نے بہار آ کر کیا بولا انہوں نے کہا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی سواستے کرمی ہیں وہ اب اس چیز کے اس چیز کو پڑھیں لکھیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اگر جو ابھی بھی کوئی اس میں چیز آپ کو ایسی لگتی ہے کہ اس میں اور کوئی بدلاب کرنا چاہیے تو آپ ہمیں اپنے سجاو دے سکتے ہیں ہم اس میں جبارہ سے کوئی بدلاب کریں گے پر کسی بھی سواستے کرمیوں کو ٹینشن لینے کی جرات نہیں ہے میں خود ان کی باتوں کو سنوں گا ان کی سمسیہوں کو سنوں گا ایسا کسی کے ساتھ اب نہیں ہونے دیا جائے گا میں ڈاکٹروں کے لئے جو یہ پورا کام کیا گیا یہ بہت ہی زیادہ سرانی ہے کہ اندر سرکار نے اس کو بہت ہی اچھی طریقے سے لیا ہے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسا کل ہوا تھا رات میں نو بجے جیسے بیروت پرزیشن کیا گیا اس کے بعد یہ دوبارہ سے سرکار جاگی ہے گرہ منتری نے بھی صبح بات چیت کری تھی انہوں نے بھی ڈاکٹروں کو کہا تھا کہ ایکشن پوری طریقے سے لیا جائے گا اور وہی بات ہوئی انہوں نے ایکشن لے بھی لیا ہے